اسلام علیکم جی میرے نام ڈیکٹر کازی ادران ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پچھلی ویڈیو میں ہم نے عورتوں میں شلوار کے نیچے جو بیلٹ اور تالے کی کہانی ہے جو چیزیں چل رہی ہیں جو واقعات سامنے آ رہے ہیں جو باتیں آ رہی ہیں اس پہ ریفرینسز کے حوالے سے میں نے بات کی تھی تو آج ہم کسی زبان یا علاقے کی بات کیے بغیر اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے یہ ہے کیا اور ایکچول میں اس کے اوپر کیا کام ہو سکتا ہے یہ کتنے فیصد تک ایگزیسٹ کرتے ہیں یہ کام آدمی کے لئے اس کو سمجھنا اور اس کو جو ہے نہ ایکسپٹ کرنا اس فیکٹ کو تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ جب میرے سے کوئی کور ڈیپارٹمنٹ کسی اور ادارے کا بندہ کوئی بات بتائے گا فرض کریں پولیس ہے جو ڈیشری ہے یا کوئی بھی فیل ہے تو وہاں سے اگر وہ اس طرح کوئی بات بتائے گا تو میں یقین نہیں کروں گا کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا تو جو جہاں کام کر رہا ہوتا ہے جو اس کی فیل ہوتی ہے اب آپ ڈیکٹروم کی اگر کہانیاں سنیں جو مریض ہمیں آ کے بتاتے ہیں ہم ساری چیزیں آنئر نہیں بتاتے جو ہمیں جو باری پروفیشنلیزم گئیس ہے اگر ہم سارے کس سے ساری کہانیاں دنیا کو بتائیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور مریض جو آتے ہیں کن کن مسائل کے ساتھ آتے ہیں کن کن پرابلمز کے ساتھ آتے ہیں آپ کی آنکھیں دنگ رہے جائیں گی تو اس لیے کہ اس طرح کے مسائل جو ہے نا وہ ہیمپڑے اور پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو ملتان کی سٹوری بتائی آپ کو لاہور آئی پنڈی مختلف آسپیٹلز میں سے ریفنسز آئے ہوئے تھے اور میں نے خود بھی کچھ فیمیل کولیک سے سینئر سے رابطہ کیا تو وہ گئے تھے ہاں اس طرح کے چیزیں انہوں نے اس ڈسکیشن میں بھی سنی ہے اور کچھ نے تو دیکھا بھی ہوا ہے اب اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا لے کے لیے تھوڑا سا مشکل ہے آپ دیکھیں کہ اس کے لیے ہو کیا سکتا ہے خاص طور پر اس میں جن لوگوں نے دیکھا ہوئے ہیں وہ فیمیل لوکٹرز ہیں فیمیل سکاف ہے اور کچھیں انجیو کے ورکرز ہیں انجیوز کے ورکرز ہیں جو خاص جو ہے نا اس طرح کی چیزوں یا اس طرح کے ماحول یا اس طرح کے سیٹم میں جاتے ہیں تو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ یہ چیزیں ایکزیسٹ کرتی ہیں یہ بلکل ایک انفرادی فیل ہے اس کا کسی علاقے سے تعلق نہیں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خاص علاقوں میں ایک قسم کی رسم ہے اب اس پہ میری جانا پھر کوئی اس پہ میں کوئی بات نہیں کر سکتا کیونکہ میرے ایلنگ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ رسم ہے اور ان میں یہ چیز نارمل سمجھ جاتی ہے پہلی بات تو اس میں ظلم ہے سرہ سر ظلم ہے اور اس کے جتنے کے مضمت کیے وہ کم ہے کیونکہ یہ تو وہی بات ہوگی جیسے آپ ایک جانور کو باندھ کے رکھتے ہیں کہ وہ بھاگ نہ جائے کسی اور کو مار نہ دے تو عورت کو بھی آپ نے اس طرح کی ایک پراؤپرٹی سمجھا ہوئے کہ اس کو اپنے باندھ کے رکھنا یہ چیز ہے اب جو اور لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح کے کام نہیں کیا یہ بہت کم پرزنٹ ہی جائے باقی جو لوگ ہیں کیا ان کی بیویاں نہیں ہیں ان کے خاند نہیں ہیں وہ اپنی زندگی نہیں بزار رہی ہے اپنا ایک جو نارمز اور ڈگنی فائز وے ہے لائف کا اس کو بزار رہے ہیں تو اس لیے اس میں پریشان ہونے کے ضرورت نہیں ہے یہ صرف ایک پچھلے ویڈیو میں نے کہا تھا کہ میلز کی فیک ایگو کو فیڈ کرنے والی بات ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اب اس مسئلے پہ لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز نے اگر دیکھا ہے اگر کچھ لوگ جو یقین کرتے ہیں اگر انہوں نے دیکھا ہے تو پھر انہوں نے رپورٹ نہیں کیا یا آپ نے بتایا کیوں نہیں ہے تو دیکھیں اس طرح کی چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو ایک تو ہمیں مریض کا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ مریض کا کیا بنے گا یا یہ بات ہم اگر کئی رپورٹ کرتے ہیں یا اس کی باقی فیملی ویمبرز کو اڈریس کرتے ہیں کہ یہ چیز کا لیتا ہے یہ اس طرح کی چیزیں ہیں تو اس میں پھر ایک تو مریض کو نقصان پہنچ رہے کے چانسز ہوتے ہیں ان کی فیملی کی طرف سے اور بہت زیادہ سوشل پریشر ہوتا ہے اب میں آپ کو ایک سٹوری سناتا ہوں ایک فیمل آئیں گائنی کے ریلیٹڈ سے یہ ہماری کلیک بتا رہے نہیں تو کیا ہوا کہ انہوں نے جو ہے نا ان کی جو پیریرز ہیں وہ سٹار نہیں ہوئے تھے سولہ سترہ سال ان کی عمر ہوگئی تھی تو ایک جھلی ہوتی ہے جو ہم دور پر آپ کو پتا ہے اور ایک دکھیان اس کنسیپٹ یہ بھی ہے کہ اس جھلی کا شادی سے پہلے شادی کی رات میں انٹیکٹ ہونا اس کو توڑنا یہ علامت ہے کہ عورت جو ہے نا پاک باز ہے تو اس میں جو ہے نا اس کی جو تھی اس کو ہم امپرپوریت ہائیمن بولتے ہیں جو کنڈیشن ہے اور تمہیں پائی جاتی ہے فیمیز میں لڑکیوں میں ہوتی ہے تو اسے کیا ہوتا ہے کہ جو پیریٹس کا بلیڈ ہے وہ باہر نہیں آتا وہ اندر جمع ہوتا رہتا ہے اور جب ہم اگزامن کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں پہ کوئی سراخ نہیں ہے جلی میں اور جو بلیڈ ہے جو چیزیں وہ باہر نہیں آرہی ایک نورمل جو پیریٹس کا میکنیز ہم ہے وہ شروع نہیں ہوا اب ڈیکٹر صاحبہ بتاتی ہے کہ ہم نے پھر جو نا اس میں سراخ کیا اور وہاں سے جو بلیڈ جمع ہوا تھا وہ بھی آ گیا پھر ہم نے اس کی ماں کو بھی بتایا کہ اب جو پیریٹس آئیں گے وہ ریگولر لی آئیں گے اور سارا کچھ ٹھیک ہوگا اب اس بات کو منانے کے لیے انہوں نے بہت زیادہ اس کے منتے ترنے کیا اس کی ماں کے ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر آپ نے یہ پھر توڑ دی تو پھر جو ہے نا شادی میں مسئلہ ہوں گے شادی کے لیے اس کو طلاق ہو جائے گی تو یہ جو سوچا ہے یہ بڑی خراب ہے پھر اس کی ماں اس شرط میں مانی تھی کہ آپ ہمیں نکھ کے دیں گی کہ اس کی جو چھلی ہے وہ ہم نے کسی پیماری کی وجہ سے توڑی ہے تاکہ ہم جب نکھا کریں یا شادی ہو یا شادی کی پیلی رات ہو تو ہم دکھا سکیں تاکہ وہ ہمارے اوپر جو ہے نائس طرح کا کوئی الزام نہ لگائیں کہ جو لڑکی جو نا وہ پاک پاز نہیں ہے یا یہ پہلے سے استعمال ہوئی نہیں ہے یہ جو کنسیپٹ ہے اب کچھ فیمیلز ایسی بھی ہوتی ہیں جن میں یہ ہوتی نہیں ہے پیدایش ہی چھول پر نہیں ہوتی تو بیرون کا کیا بنے گا یہ چیزیں جوانا پھر اس پہ جوانا پھر ڈسکیشن تھوڑی سی آڈر جاتی ہے اور لوگوں کو بٹھا کے سمجھانا ان کے منٹل لیول پہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے اب آتے ہیں واپس اپنی بات پہ کہ انہوں نے کیوں نہیں بتایا ڈاکٹرز نے کیوں نہیں ریپورٹ کیا تو یہ اسی وجہ سے نہیں ہوتا ایک تو فیمیلی کا ان کا پریشل ہوتا ہے جو وہ ہے پیشنٹ ہے وہ بھو جاتا ہے سٹریس ہوتا ہے تو یہ چیزیں پہ دوانا روک جاتی ہیں اب وارڈز میں تو پتا ہوتا ہے اوویسلی وہاں پہ سٹاف ہیں ورکرز ہیں سویپرز ہیں بہت سارا عملہ ہوتا ہے تو ان کو پتا ہوتا ہے آپ اگر کسی ڈاکٹرز کو جانتے ہیں کسی شیمیلیڈی ڈاکٹرز کو جانتے ہیں یا کسی سٹاف کو جانتے ہیں تو آپ خود بھی سروے گر جاتے ہیں پوچھ سکتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں اگر انہوں نے کہیں پہ دیکھی ہیں تو آپ کو بتا ہے تو مجھے امید ہے آپ کو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی بات ضرور ملے گی اب اس پہ کیا کیا جا سکتا ہے حکومتی لیول پہ اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ کیسے ان کو ٹیکل کیا جا سکتا ہے تو یہ ایک آسان کان نہیں ہے اس میں جانا ایک پر حکومتی لیول پہ لیولنس پروگرام جانا وہ شروع ہونا چاہیے کہ یہ ایک ظلم ہے حورت کے اوپر عورت ذات کے اوپر ظلم ہے اور اس پہ جتنی بھی جانا ہم اس کو کنڈیم کریں وہ بہت کم میں دوسری بات ہے اس میں جو علماء ہیں وہ سامنے آئیں جو لوکل لیڈرز ہیں مختلف علاقوں کے مطلب جہاں جہاں اس طرح کے پیشنٹس ریپورٹ ہوئیں ملتان میں ریپورٹ ہوئیں لاہور میں میں نے آپ کو دکھایا کراچی میں ہوا اس طرح کا تو جہاں جہاں بھی چیزیں ہیں اور مطلب ایک جنرل پبلک میں اس کی اوپرنیس ہو اس میں لوکل لیڈرز آئیں لوکل جو لوگ ہیں وہ شاملوں جو مذہبی لوگ ہیں وہ لوگوں کو اویر کریں کیونکہ ہمارے جو ہیں نا سوسائیٹی میں مذہب سے زیادہ کچھ بھی نہیں میکتا تو یہ ایک ویسے تھوڑی سی عجیب بات آپ کو لگ رہی ہوگی لیکن مذہب کے ایک کروبار بنایا گیا بات ہے اس کی آگا ہی عوام میں جانا اور عورت تک یہ پہ کام پہنچنا کہ یہ اس پر جلم ہے اس کے لیے نارمل نہیں ہے تو یہ بہت بڑا اقتعام ہوگا میں نے آپ کو پیچھلی ویڈیو میں بتایا تھا ایفریقہ میں سوڈان میں میصر میں اس طرح کی حرکتیں کی جاتی ہیں اور کچھ علاقوں میں جو ہے نا ان کے جو پستان ہے اس کو گرم چیزیں رکھ کے ان کو باہر نکلنے سے روک دیے جاتا ہے تاکہ اس کی جو کمچورتی ہے وہ باہر نہ آئے اور ایفریقہ میں ایفریقہ میں ایک ہے کہ جب بھی وہاں سے کوئی جو میل پالتا ہے خاند ہے وہ باہر جاتا ہے اب تو بہت کم ہو گیا وہاں پہ پہلے ہوتا تھا کہ وہ پھر جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو مکمل طور پر سی دیتے تھے دھاگے سے سوی تھا کیسے سی دیا یا تھا 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 کہ یہ کئی اور پہ کسی اور کے ساتھ تعلق نہ بڑھائے تو یہ حالات ہے تو یہ بہت پرانی باتیں اب ہم جوہنا ایک مورڈن خیرہ میں جی رہے ہیں تو اس طرح کی چیزیں ہمیں جوہنا نہیں برداز کرنی چاہیے اس کے اوپر بات کرنی چاہیے اب جو لوگ بات کر رہے ہیں ان پہ پھر تنقید آ رہی ہے مجھے بھی جوہنا کچھ کنٹیکٹ سے آیا کہ آپ اس طرح کی چیزیں نہ کریں لیکن دیکھیں اگر ظلم ہو رہا ہے تو اس پہ بات ہونے چاہیے اب جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو رہا اب پھر آپ جو مجھے اپنی فیلڈ کے والے سے بات بتائیں گے کچھ غلط میں نہیں کہوں گا کہ وہ تو نہیں ہو سکتا لیکن آپ نے دیکھا ہوئے آپ کہیں گے نہیں یار میں نے تو دیکھا ہوئے تو یہ جانا چیزیں پرسپیکٹیو ہوتے ہیں اور ایک سچ کے بھی شیڈز ہوتے ہیں جھوٹ کے بھی شیڈز ہوتے ہیں صحیح اور غلط کے درمیان میں بہت کچھ ہوتا ہے تو یہ تھی ویڈیو کہ نہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور اس طرح کی چیزیں جو ہمیں ناس سوسائٹی میں پریمیل کرتی ہیں اب اس پہ خاص علاقے کام ٹارگٹ نہیں کر سکتے اس طرح کی اور کافی چیزیں ہوں گی جو ہماری سوسائٹی میں چل رہی ہوں گی لیکن وہ سامنے نہیں آتی یا اب تک سامنے نہیں آئیں تو ہمیں پدا نہیں ہے اب اس پہ پھر یہی بات ہے کہ لوکل جو گورنمنٹ ہے وہ سامنے آئے مذہبی لیڈرز ہیں وہ اپنے بیان جاری کریں یا آویرنس جائے اور عورت تک اس کا ہمارا جو میسیج ہے وہ جاننا لازمی ہے ہر علاقے کی ہر لوکیشن تک پاکستان میں کہ یہ ان کا حق ہے کہ ان کی جو ہینا آزادی ان کو دی جائے اب اس میں کیا ہے آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پھر کچھ بھی کرتے رہے اور آپ فیمنیزم کے ٹیک جب لگاتے ہیں کسی مرد کے اوپر یا آرچن کے اوپر فیمنیزم میک اور چیز ہے اس میں جو ہینا پاکستان میں پھر ابھی ہمارے سینئر بھائی ہیں انہوں نے پوست کی ہوئی تھی کہ پاکستان میں جو فیمنیزم ہے وہ کسی اور طریقے سے استعمال کی جاتی ہے کچھ مقاصد ان کے اپنے ہوتے ہیں اس کے استعمال کی جاتی ہے ان کی بات کچھ اتر ٹھیک ہے اب جہاں پہ ظلم ہے اس کے اوپر میں کھڑا ہونے چاہیے ایک سیمبل سی بات ہے اس میں آپ فیمنیزم کو بھی ساری پر رکھ دیں باقی چیزوں کو ساری پر رکھ دیں عورت کے ساتھ ظلم ہوئے اس کو پتا نہیں ہے کہ یہ میرے ساتھ ظلم ہے یا میرے ساتھ جاتی ہے جب وہ پیدا ہوئی ہے وہ سنتی آئی ہے یا جو انا اس کو فیڈ کر دیا گیا ہے چھوٹے ہوتے وقت اس طرح کی چیزیں ہو نہیں ہے یا آپ کے ساتھ ہوں گی یا ابھی ہو رہی ہیں تو اس کے لئے یہ چیز نورمل ہے اب اس کی عذیت کا اندازہ پھر جو افیکٹیز ہوں گے جو عورتیں جن کے ساتھ ایسا ہوا ہے ان سے جب پوچھا جائے گا تو پیر اندازہ ہوگا یا ہم صرف محسوس کر سکتے ہیں تو یہ تھا میسیج آج کے لئے اللہ حافظ